یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ اقوام متحدہ کے عامل مشن کے وزارتی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا ہے آرمی چیف آسم ملی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے عامل مشن کے وزارتی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف جرنل آسم ملی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی ہے آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں کہ پاکستان پرامد خطے کے قیام کا خواہش مند ہے ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا انہوں نے کہا کہ تجارت اور سرمایہ قاری سے خطے کے خوشحالی کے خواہش مند ہے ایسا کہنا تھا جرنرل آسم منیر کا آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں سوالے سے کہ اقوام متحدہ کے آرمی مشن کے وزارت اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر مہمان خصوصی کی طور پر انہوں نے شرکت کی ہے اقوام متحدہ مشن کے وزارت اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا چیف آف آرمی سٹاف کے اجلاس میں مطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد کی بیرو چیف افتخار شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار شاہر صاحب مزید کیا تفصیلات اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ناظرین کام بتائیں کہ یون کے امن مشن کے حوالے سے جو اجلاس وزارتی ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اس میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کیا اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں امن قائم ہو پاکستان نے چاہتا ہے کہ خطہ میں امن قائم ہو یہاں پہ تجارت ہو ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری ہو جنوبی مغربی اور وسطی ایسیا کے تمام ریاستوں کے لیے خوشحالی کا جو باعث بنے انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہے جو پاکستان کا کردار ہے پاکستان بھرپور انداز میں اس کو ادا کرتا رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ عالمی امن کی بحالی میں اچھا قومتدہ کا کردار ہے پاکستان اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سوالے سے جو پاکستان کا رول ہے وہ بھرپور انداز میں پاکستان ادا کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ آمن درستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے جو چیننجز ہیں اور خطرات کو کانفرنس کا اندر اجاگر کیا ہے انہوں نے کہا کہ آمن مشن کو اس قابل بنائے کہ وہ آمن مشن پر معمول جوانوں کی تحفظ اور سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائے تو اس حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی ہے اس موقع پر انہوں نے جو جمع و کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے یہ علاقے میں خوشحالی اور آمن ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو قابل بنائے کے سیکیورٹی جنرل نے وہ مسئلہ کشمیر کو سلام دی کونسلک کے رضا دوں اور کشمیر عوام کے منگوں کے مطابق حل کرنے کے حوالے سے اپنے کردار رضا کریں اقوام متحدہ کیام مشن کی وزارت جلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے جلاس ہوا آرمی شیف جنرل آسم مریر بحیثیت مہمانی خصوصی انہوں نے شرکت کی تفصیلات بتائیتے افتغار شرازی آپ کا بہت شکریہ